نمسکار دوستوں اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستوں آسٹریلیا اور بھارت کے بیچ کھیلی جا رہی تین میچوں کی اوڈی آئی سیریز کا دوسرا میچ سیڈنی کے سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا اس میچ میں آسٹریلیا نے ایک بار پھر سے کمال کا پرزرشن کرتے ہوئے بھارت کو ایک کیا ون رنوں سے ہرا دیا اور لگتار دوسری جیس کے ساتھ سیریز میں دو شونے سے آگے ہو گئی اس میچ میں پہلے ڈیویڈ وارنر اور ایرن فنج نے ایک سو بیالیس فرنگ کی ساجداری کی اور پھر اسٹیو سمیت اور مارنس لیبوشین کی جوڑی گینبازوں کی دھنائی کرنے میں لگ گئی اس جوڑی کو توڑنا مشکل نظر آ رہا تھا ٹیم انڈیا کو اس مشکل سمیت سے باہر نکالنے اور اس جوڑی کو روکنے کے لیے بھارت کے سٹار آل راؤنڈر ہاردیک پانڈے نے اپنا کریئر داؤں پر لگا دیا جیہاں دوستان جب کوئی بھی گینباز اسمیت اور لیبوشین کی جوڑی کو توڑ نہیں پایا تو پانڈے نے گیند اپنے ہاتھ میں لی اور گینباز ہی کرنے آئے اور وہ اس میں سفل بھی ہوئے دراصل دوہزار اٹھارہ میں لگی چوڑ کے بعد پچھلے سال اکٹوبر میں انگلینڈ میں ان کی سرجری ہوئی تھی یہ چوڑ اتنی گمبیر تھی کہ ایک سمیں تو انہیں خود کا کریئر ہی ختم ہوتا نظر آ رہا تھا مگر سرجری کے بعد انہوں نے میدان پر واپسی کی ہانا کی وہ تب ہی سے گینبازی نہیں کر رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے آئی پیل میں بھی گینبازی نہیں کی تھی کافی سمیں سے ہر کسی کے پاس ایک ہی سوال تھا کہ پانڈیا گینبازی کیوں نہیں کر رہے جبکہ وہ آپ فٹ بھی ہیں ہانا کی پانڈیا نے کہا تھا کہ وہ تب ہی گینبازی کریں گے جب سمیں صحیح ہوگا جس کے بعد انہوں نے دوسرے ونڈے میں گینبازی کی میچ کے چھتیسوں اور پانڈیا کا قریب سال برباد پھیکا گیا پہلا اور تھا اور اس اور میں انہوں نے محض پاچ رن دیئے ہانا کی یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ گینبازی کرنا چاہتے تھے یا کپتان کولی نفدیب سینی کے کچھ اوروں کو کور اپ کرنا چاہتے تھے پھر پانڈیا نے بیالیسوں اور پھیکا اور اسٹیو سمیت کو اپنا شکار بنایا اس اور میں انہوں نے آٹھ رن دیئے ان کے اگلے ہی اور کی پہلی گیند پر رویندر جڈے جہا نے مارنس لہبوشین کا کیچ چھوڑ دیا پوری طرح فٹ نہیں ہونے کے باوجود ہارڈک پانڈیا نے اپنے کریئر کو داؤں فر لگاتے ہوئے گینبازی کی پانڈے کی اس دیش بھکتی کو دیکھ سب انہیں سلام کر رہے دوستوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد